بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد ہمارے ہاں بہت ایک اہم سوال جو گردش کرتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں اور جس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے یا نظر بس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا طریقہ پنائیں تو ہمارے ہاں بہت سارے ٹوٹکے جو وہ استعمال کیا جاتے ہیں ماشاءاللہ سے جتنے موں اتنی باتیں ہوتی ہیں اور بزرگان سے سینہ بسینہ جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جی جوتے سے اتار لیں جی لال میرچوں سے اتار لیجئے جی آپ جو ہے بچہ ہے تو اس کے جو ہے ایک تل جو ہے پیشانی پر جو ہے یا جو گال پر لگا دیں تاکہ نظر بس سے جب وہ محفوظ رہے گا کوئی انڈے سے جو نظر اتار رہا ہوتا الہ ماشاءاللہ طریقے جو ہمارے ہاں بیان کی جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے شریحت نے ان کو بیان نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس در اہلہ بیت علیہ السلام ہے آئیے ہم در اہلہ بیت پر چلتے ہیں اور اہلہ بیت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں بیہر میں بھی ہے مذبہ کفامی میں بھی ہے عوام علم علم میں بھی ہے کشف الغمہ میں بھی ہے انہا ماشاءاللہ کتابوں میں آپ کو جو ہے وہ روایات ملیں گی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے امام روضا علیہ السلام سے بھی جو روایات جو وہ موجود ہیں کچھ طریقے آئیم تحرین علیہ السلام نے بیان کی ہیں ان میں سے پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی یا اکیق کی انگوٹھی یا حدید سینی کی انگوٹھی پہنیں تاکہ نظر بس سے جو وہ محفوظ رہیں ایک طریقہ یہ ذکر کیا گیا دوسرا طریقہ یہ ذکر کیا گیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم تین مرتبہ جو آپ تلاوت کریں تو نظر بس سے جواب محفوظ رہیں گے ایک طریقہ اور ذکر کیا گیا جو بہت ہی مشہور ہے اور وہ ہے حرز جواد کا جو امام محمد تکی علیہ السلام نے معمون کو بلاؤں سے دوری کے لیے بچنے سے دوری کے لیے دیا تھا حرز جواد ہے حرز جواد انسان جو وہ پہن لے ایک اور طریقہ ہے جو آئیم تاہرین علیہ السلام نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سور ناز سور فلق سور توحید اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اپنے اوپر جو ہے وہ دم کر لے یا بعض جگہ پر ہے کہ لکھ لے اور اپنے پاس جو ہے وہ رکھے تو انسان جو نظر بس سے جو وہ محفوظ رہے گا ایک اور ہے طریقہ جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے نظر بد لگ جائے یا محفوظ رہنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل میں لے کر آئے جیسے کہ انسان نماز کی حالت میں دعا کنوت پڑھتا ہے اس طریقے سے لے کر آئے اور لانے کے بعد جو ہے سور حمد سور قل ہو اللہ ہو احد سور ناز اور سور فلق کی تلاوت کرے تلاوت کرنے کے بعد جو ہے یہ ہاتھ جو انسان کے ہیں وہ اپنے رخصاروں پر پھیر لے تاکہ نظر بس سے جو انسان جب محفوظ رہے گا اگر نظر لگی بھی ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور آخری طریقہ اور مختصر طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو سور فلق اور سور ناز اور سور قلم کی آخری دو آیات انسان پڑھے تو نظر بس سے جب محفوظ رہے گا یہ نظر بس جو ہے دور ہو جائے گی یا جس کو لگی ہے اس کو پر جو ہے آپ دم کر دیں تو نظر بس دور ہو جائے گی انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ